السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم کلس نائن کے فیزکس کے چپٹر نمبر تری ڈائنیمکس کا کنسپچل کسٹن حل کریں گے جو کہ آج کا ہمارا کسٹن ہے کسٹن نمبر فور تو چلیے اپنا ویڈیو شروع کرتے ہیں تو کسٹن کچھ اس طرح ہی ہمارے پاس یہ کہتا ہے کہ جب آگ بجانے والا آدمی یعنی فائرمین جب آگ بجاتا ہے اور اس کی طرف جو اس کے پاس ہوس پائپ ہوتا ہے وہ بڑا والا پائپ یہ بیکورڈ موف کیوں کرتا ہے جب اس سے پانی نکلتا ہے یعنی جب پانی آگے پینکا جاتا ہے تو اس سے یہ پائپ جو ہے وہ پیچھے کی طرف موف کرتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے آپ نے اس کو یہ بتانا ہے تو انسر ہمارے پاس کچھ اس طرح ہے یہ ہمارے پاس نیوٹن ترڈ لا جو کہ ایکشن اور ری ایکشن ہے اور لا آف کنزرویشن آف مومنٹم کی ایک مثال ہے تو پہلے ہم نیوٹن کا پڑھ لیتے ہیں جب یہ فائر مین اپنا پائپ جو ہے وہ فائر کی طرف کر لیتا ہے آگ بجانے کے لیے اس کو آگ کی اوپر پینکتا ہے اس کی طرف اس کی رخ مڑتا ہے تو دا وارٹر شوٹ آوٹ فرام دا پائپ ان فارورڈ ڈائریکشن تو وارٹر جو ہے وہ تیزی کے ساتھ پائپ سے آگے کی طرف جاتی ہے جو کہ ہمارے پاس پانی کی اوپر یہ ایکشن ظاہر کرتی ہے جبکہ ری ایکشن کے طور پر تو جتنی زور کے ساتھ یہ پانی آگے گیا ہے اتنی ہی فورس کے ساتھ یہ پانی پائپ کے اوپر بیکورڈ ڈائریکشن میں فورس لگاتی ہے یہ ہوس پائپ جو ہے وہ بیکورڈ موو کرتی ہے یہ تو ہو گیا نیوٹن کے ترلہ کے مطابق اب ہم جانتے ہیں کہ لا آف کنزرویشن آف مومنٹم کے مطابق یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اسی طرح ہم اس کو لا آف کنزرویشن آف مومنٹم سے بھی اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں یہ پانی اور پائپ دونوں ملا کے ایک آئسولیٹڈ سسٹم بناتی ہے جس میں ٹوٹل مومنٹم زیرو ہوتا ہے جب یہ پانی آگے کی طرف ریلیز کی جاتی ہے تو یہ اس کی بہت بڑی مومنٹم ہوتی ہے اب مومنٹم کو کنزرو رکھنے کے لیے یعنی یہ نہ آگے بڑھنا چاہیے نہ کم ہونے چاہیے اس کو برابر رکھنے کے لیے یہ پائپ جو ہیں ہمارے پاس بیکورڈ ڈائریکشن میں موو کرتی ہے ہوپ آپ لوگ کو یہ سمجھ آیا ہوگا اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل کا ایکان ضرور دبائیں تاکہ ہر اور نئی آنی والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہی ملتے ہم اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے خدا حافظ ملتے ہمارے پاس بھی